اسلام علیکم بیوز امید ہے تمام کسان بھائی خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کمانگ کی دیکھ پال کا دوسرا اور بہت ہی اہم مرحلہ ہے اور یہی مرحلہ بھی شگوفہ سازی کے لئے بھی اہم ہوتا ہے جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کے لئے بھی اہم ہوتا ہے تو تقریباً چیزیں اسی مرحلے میں آپ نے کور کرنی ہے تو پہلے ہم نے ایک یوریا ساتھ ایک بی او پی یا آرگینکس کا استعمال کیا ہے ابھی تک ہم نے اپنے گنے کو بلکل بھی کوئی ڈی اے پی خواد استعمال نہیں کی ہے یہ مرحلہ ہے کمانگ میں جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کرنے کا سپری کرنے کا اور رجر حل چلانے کا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ہمارا ٹریکٹر جو ہے وہ رجر ہم جو ہے رجر استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے یہاں پہ جڑی بوٹیوں کے لئے فل کنٹرول آئی سی اے کا اور سان کرو آپ گروپ کا ہے لیو میکس پلس اس کا سپری کیا تھا وہ تقریباً 90% خاص طور پر جو کھبل گھاس ہے اس پہ ریزلٹ دیتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی تک ہمیں یہ ریزلٹ کیوں نہیں ملا اس کی وجوہات آپ کو بتاتے ہیں تو ہمارے ہاں ہم سے تھوڑی میسمن امیجمنٹ ہوگی کہ سپری کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ بارش آگئی تھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تیرہ سے پندرہ اپریل تک بارشیں بتائیں گی تھی ہم میں یہ بات جہن میں نہیں تھی ہمارے میں لیکن ہم نے جو ہے وہ سپری کر دی تھی تو آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ جڑی بوٹیوں کے سپری کریں سپری کرنے کے بعد اگر بارش یا پانی لگاتے ہیں تو پھر آپ کا ریزلٹ متاثر ہوتا ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ کل پر سو بارش ہوئی ہے بارش ہونے کی وجہ سے ہمیں ریزلٹ نہیں ملا ہمارا ریزلٹ روک چکا ہے جو جڑی بوٹیوں کا قد ہے وہ روک چکا ہے لیکن آگے ہم سوچ رہے تھے کہ شاید ہمیں وہ ریزلٹ نہ ملے تو یہی بہترین مرلہ ہے کہ ہم یہاں پہ رجر چلا دیں تاکہ جو جڑی بوٹیاں سوک چکی ہیں وہ جڑی بوٹیاں یہی پہ ہم تلف کر دیں یہ دیکھیں اور جو فائدہ ہوتا ہے ریزلٹ چلانے کا وہ یہ ہے کہ ریزلٹ چلانے کے بعد آپ کے کماند کے میٹی چڑھ جاتی ہے شگوفہ سازی کا عمل آٹومیٹک ریزلٹ چلانے سے آپ کو ارتیز ہوگا تو ریزلٹ ضرور چلایا کریں کیونکہ اگر ریزلٹ نہیں چلاتے جڑی بوٹیوں کا فول کنٹرول حاصل نہیں ہوگا آپ کا کماند شگوفہ سازی اس طرح نہیں کرے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں تو یہ ہم نے سپریہ کی تھی آج سے پانچ چھے دن پہلے ایک بات داؤں میں آپ کو یہ ہمارا فیلڈ چوتھے سال میں ہے آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ ہمارا فیلڈ چوتھے سال کا ہے چوتھے سال میں ہم نے اس کو موڑی چھوڑ دیا ہے چوتھے سال میں ہم نے اس کو موڑی چھوڑ دیا ہے شگوفہ سازی بی او پی کا ریزلٹ آرگینکس کے استعمال سے آپ اس کی ٹیلڈنگ کیپیسٹی دیکھیں ماشاءاللہ زبردست بہت ہی عالی قسم کی ٹیلڈنگ ہو رہی ہے اور خبل کیونکہ عام پر ہر سپریسی کنٹرول نہیں ہوتا خبل پر ریزلٹ دیر ہی تھی لیومیکس اور فل کنٹرول لیکن بارش کی وجہ سے یہ ریزلٹ رکھ چکا ہے آپ جو ہے ہم ریجر کا استعمال کر رہے ہیں یہاں پر ریجر کے استعمال کے بعد جو چیز ہم استعمال کریں گے وہ ہے ڈی اے پی کا استعمال کیونکہ ڈی اے پی کا استعمال جو ہے ڈی اے پی یہاں پر شگوفہ سازی میں آپ کے لئے موامن ثابت ہوگی جڑی بھٹے ویسے مار چکی ہوں گی کمام کھادیں جو ہیں وہ آپ کے کماند کو لگے گی تو یہ تھی آج کی معلومات مزید معلومات کے لئے ہماری ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں